بہاول لگر کے شہر سے دور ایک گاؤں کے اندر بہن بھائی جنہوں نے ایک دوسرے کی خاطر شادی بھی نہیں کی رب کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بہن بھائی پتیلی کے اندر پانی ڈال کر اس میں پتی ڈال کے پی لیتے ہیں مو دھونے کے لیے بھی پانی نہیں ہے بہاول لگر کی میڈم جو ٹیچر ہیں ان کا بلا ہو انہوں نے میرے تک یہ بات پہنچائی اور ہم وہاں پہ گئے اور جب امہ اور بابا جی کو دیکھا تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں ان کی کہانی کو کیسے بیان کروں واش روم بھی نہیں ہے اور گھر میں پانی بھی نہیں ہے جانتے ہیں دونوں بہن بھائیوں کی پیار کی کہانی اسی اور پچاسی سال کی سٹرونگ ازما کے چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ازما اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ ازما ناظرین زندگی بڑی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیسیبل ہوتے ہیں میرے ساتھ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں دو بزرگ ہیں ایک ماں جی ہیں اور ایک بابا جی دونوں بہن بھائی ہیں اور دونوں ہی بلائنڈ ہیں دونوں کو نظر نہیں آتا اور اتنی سردی ہے یعنی کہ ہم نے سویٹر وغیرہ پہن رکھے ہیں ماں جی نے ایک بہت گندہ یعنی کہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا گندہ لون کا جو ہوتا ہے نا سوٹ پہننا وا ہے اور بابا جی کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں دونوں بہن بھائی ہیں ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں صرف ایک بتیجہ جو ہے ان کا ان کی وائف ان کا تھوڑا بہت خیال رکھتی ہے مجھے بڑا یہ دکھ ہوا ہے کہ زندگی اتنی مشکل ہے بابا جی کی عمر جو ہے وہ پچاسی سال ہے اور امہ جی کی عمر جو ہے وہ اسی سال ہے اور انہوں نے شادی کیوں نہیں کی ان کے والدین کب فوت ہوئے ساری زندگی انہوں نے کیسے گزاری ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ماں جی مالیکم خلام ماں جی کی عالے چنگ حال ہے ماں ارتی میری چنگ حال ہے ماندے چنگ حال ہے اچھا میں انہوں نے دسو میں توڑے کو لنا لوڑوں ملن آئی ہیں انہی دور میرا لیا توڑے میں نے نا میری ہوا مانم آکھے جی میری تییا مانتے بڑا آکھا ہے میری گال سنو توڑے پینڈ دا نا کیے یہ نمی بات دی آئی نمی بات دی کتے کڑا زلائی نو لگتے آکھا ہے جاگاں کڑے لئی بیٹھے آئی اچھا میں نے دسو کہ تسی دو میں پینڈ پائی جڑے بچپن توڑے تسی توڑے نو نظر نہیں آندہ امی ابو کڈو فوت ہوئے میری امی بڑانی لاری گوژی ہے میری امی پر جائی میری آمون گوژی ہے آکھا ہے آچھا تو اسی اپنے پراکل رہن دے سی ہاں شادی کیوں کی تھی شادی کیا دائنے انہوں کوئی دے بیٹھے ہنڈی ہو جاوے میری شادی ہوئی میرا سائی مار گیا بچہ نہیں سے آیا کوری انا تے انہوں کون پاکات دے بیٹھے میں آدھے پیر آنے پیر آنے باہ گئی اکر بیراد کو بیراد آرکار لام دا تا رکھان دے رہے ہیں وہ سارا ہندہ رہی ہے میری دہیا پراہ ہون گی تھے پراہ میرا بیراد آنے وہ بیمار ہے تو شایر ہے اچھا تو انہوں نے بیگم فوت ہو گی ہاں تو انہوں نے اسمال دی سی ہاں انہی سردی ہے تو تسی کپڑے پتلے جے پائین دادے کو کپڑے گرم نہیں ہیں ہمیں دوتے ہیں نو دوتے ہیں نو دوتے ہیں انہوں نے کہنا نہیں ہے انہوں نے کہاں گاتے ہیں کہ میں گتاں رہ گیاں تو وہ جاندی رہیاں میں گتاں رہ گیاں وہ پھر اپنے رہے ہیں دوتے ہیں آپ کو دینے رہے ہیں پھر اپنے رہے ہیں پھر اپنے رہے ہیں کیا بابا جی تھے تھے اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم کیا آلے کیا آلے اچھا جو بچپند جیدو انہوں نے نظر نہیں آندہا شیئے علیہ وسلم خراب شروع یہ ہے یہاں بیٹھے کہ آپ رو کا کہ ہلا سے مجھم پیار ناظرین اگر والدین ہوں تو وہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں اور اگر اولاد ہو تو وہ بھی اپنے ماں باپنے سب آل لیتی ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو بابا جی کے ناظرین بہت بڑے ہوئے ہیں دونوں بزرگ گندے ہوئے پڑے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ہے نہیں جو ان کو صاف ستھرا رکھ سکے جو ان کی کیئر کر سکے تو ایسے بزرگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بڑی لگتی ہیں اگر کوئی سنبھالنے والا ہو تو میں حیران ہوں اس گاؤں سے کہ گاؤں کے جو آس پروس میں لوگ ہیں جو ہمساہیں ہیں ان کے انہوں نے بھی کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ان کو کپڑے دھو کے صاف ستھرے پہنائے جائیں دونوں کو اور ان کو صاف ستھرائی کا ان کا خیار رکھا جائے جو میڈم مجھے لے کے آئیں ہیں بہاول نگر سے آگے یہ کوئی گاؤں ہیں مجھے اس کا نام نہیں آتا وہ میڈم ان کا سروے کرنے آئی تھی تو پورے گاؤں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہ دیں ان دو بہن بائیوں کا کچھ کر دیں اور میڈم مجھے لے کے آئیں تو آپ یقین مانئے کہ صبح سے یہ ٹائم آگیا ابھی تاکہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا صرف رس کہہ رہے ہیں کھائیں اور دو دن سے کہہ رہے ہیں روٹی بھی نہیں بن بہت مشکل زندگی ہے ان کی میں کوشش کروں گی کہ میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی منتلی لگا سکوں اللہ کی قدرت پہ میں حران ہوں کہ پچاسی اور اسی سال کے بہن بائی ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں لیکن بلائنڈ ہونے کے وجہ سے بابا جی گرے ہیں اور کافی گہر یہ چوٹ بھی لگی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ سکیں ماں جی کچھ عرصہ قبل جو ہیں وہ چولے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو اوپر سے میڈم آئی جو ڈیسیبل بچوں کو بڑھاتی ہیں تو کہہ رہی میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتیلی کے اندر پانی ڈال کے جولائی کا مہینہ تھا بہت گرمی تھی دن کے گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا کیا کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس میں ہم پتی ڈالیں گے پھر اس کو پی لیں گے اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں بڑے بڑ اگر انسان کبھی سوچے تو جو گاؤں کے اندر لوگ ہیں وہ ہی اگر خیال کریں تو میرے حال میں دو روٹیں ہیں کہ مشکل نہیں ہے بنانا کسی کے لیے بھی چوٹیں لگی ہوئی ہیں ٹانگوں کے اوپر بھی اور مکھیوں کو دیکھیں آپ کیسے کات رہی ہیں دونوں کو ڈاکٹر نے ان کو کیا کہا مان جی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں جی مان جی کی کیا ہے ڈاکٹر نے وہ سب گوہ کھا تو کیا رانی راست کھانے چاہاں نا تو روٹی نہیں کھانی آئی وہ تاں گلو کے رکھانو پکات میرے نو دن دی روٹی میں آرے کھان دی اکس ہوں تی انو ڈاک رہے رکھا مرد ان دی دمائیاں سے شہر لیندے رہی آئے نار بھتی ہے میرا بیٹھا رہی ہے لائے تے روٹی کھان دا رہی ہے پچاسی سال کی مان جی ہیں یہ عمر ہو چکی ہے اپنا دونوں خود ہی ایک دوسرے کو بہن بائی سنبھالتے ہیں اور دونوں خود ہی واش روم میں جاتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں کبھی سنبھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ یہ دعا ہے دل سے اور منتلی میں ان کی لگا کے جا رہی ہوں ٹیچر کی ذمہ داری لگا کے جا رہی ہوں کوئی عورت کو آپ ہائر کر دیں اور انشاءاللہ جو ان کی آکے ٹیک کیر کرے جب تک ان کی زندگی ہے ان کو کھانا بنا کے دے گی اور ان کو کپڑے دھو کے دے گی ان کو صاف ستھرا رکھا جائے گا گرمیاں آئیں گی تو گرمیوں کے مطابق کپڑے ہوں گے سردیاں آئیں گی تو سردیوں کے مطابق ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جائے گا فیلحال ماں جی ایلو پانچزار پیار اور شوکریں دو دکھا ای �اما جائے گا یو کپڑے کوئی پنی لگیاں Aber Instagram واقعا دا 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 دیا جی جیےが زندگی مولون -,必ず ڈانے بھینڈپ اور اalerسل کو وہ اکوش جائے گا کہ ایک ایک اوٹر سرک دیں گے تا رنگی اور پانچزار پانچزار گیاں، اپدے گ clinicalین بنا پانچزار گیاں، بھینڈپ drugs statut 갖고 میری تیعہ موسیقی نماز پڑیا کرو جدو کئی عورت آجے گی تو انو وضو وغیرہ کرا دے کرے گی تو اسی بیٹھ کے پڑیا کرو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میری ٹھیک ہے ایسے دیتین میں ماں جی نو تسی چائے بھی پینی ہے راسوی کھانے نے روٹی بھی کھانی ہے ہر مینے تانوی تھے کو عورت راکے دینے جرہا تڑا سارا ضروریادہ خیال رکھے گی میں فون کر کے پوچھ دی ویرم آنگی بابا جی یہ آپ کے لئے گرم چادر جو میڈم لے کے آئی ہیں اور یہ شرف مجھے حاصل ہوگا ہے کہ میں آپ کو دیں گی یہ آپ کی جرابیں جو آپ نے پہنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ٹوپی ہے یہ اتار دیں یہ اوپر سے اتار دیں گا یہ دیکھیں یہ گرم ٹوپی ہے اچھا ہے نا بھرم ہے ٹھیک ہے یہ یہ جرسی ہے ہمیں جرسی ہے ہمیں جرسی ہے یہ جرسی ہے یہ جرسی ہے ٹھیک ہے سف ستھرے کپڑے پاکے کے پانی ایتاڈیاں چدرہ ٹھیک ہے آج بھرناتا نہیں ہے اب آنچہ یہ ایتاڈیاں کپڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڑم کا بڑا شکریہ جی جنہوں نے یہ یہ اتنا بڑا ان کے لئے کام کیا اور جنت خریدی ہے ان بزرگوں کے لئے یہ ہے ماں جی کے ماں جی ہے لو اے تاڑی جرسی پانا نہا کے کپڑے پا کے اٹھو جرسی پانا بتانا سردی نہیں لگے گی ٹھیک ہے اے تاڑے کپڑے نے اے دیکھو کنے سونے کپڑے نہا کے اچھی طرح تو اسی اپنے کپڑے پا کے بیٹھنا تاڑا زمان میرا انشاءاللہ بشرت زندگی انشاءاللہ ہلو اے تاڑا Lak peer سونے ڈیواں ڈیواں 1L ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو bہم شی co بھی غیابا فرمیر Никرتے والڈی嘛ں سے دوان کرو جڑی لے مجیب بھی کم بھین ٹھیک ہے ہی دی بڑی ای دی میری بڑی ای مر گئی اسوں میرا خلال جو کوشتے قر keinen پکڑا آپ پریشان ہو شکریہ معنی سارے لوگاں سی آردی بہت بہت شکریہ اللہ تلالہ سا니یا کریں گے تو آپ کو پریشانی ہی ہے جب آپ کی ضرمی دمی دو میں ہم ہے ہم نے بہت چھوٹا سا ہے دونوں بلائند ہیں تو اس کو پانی نہیں نکال سکتے ایک ہے ان کا ہنٹ پمپ میں نے انشاءاللہ نیا لگا کے دینا ہے میسیس خان اور جو باشروم ہے وہ بادامی باغوالوں کی طرف سے انشاءاللہ تو ان کا یہ کام انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اسی مینے میں تو نہیں دو چار دن رائے گے نیکسٹ انشاءاللہ دسمبر میں ہو جائے گا تو تسی پریشانی ہونا تو اڑا باتروم ہی بن جے گا تے نلکا بھی لگ جائے گا پریشانی ہونا پڑا باشروم بان جے گا اندے کے دروازہ بھی لگا دیا گے باقی تو انہوں کوئی بسترہ وغیرہ چاہے گا تو وہ بھی پیئی دینا گے آپ لوگوں کے تاون کی وجہ سے انشاءاللہ دو تین لوگ میرے ساتھ میسیس خان ہیں اور بادامی باغ سے میرے پاس کچھ پیسے آئے تھے تو وہ اس کا ایک پیکیج میں بناتی ہوں ہر مینے اس عورت کو ہم انشاءاللہ سیلری دیں گے اور وہ ان بوڑے بہن بائیوں کا جو بزرگ ہیں خیال رکھیں گے انشاءاللہ ان کی دعائیں لیں اور میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ازمہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بنی ہیں اور یہ میری ماں جی ہیں اور یہ میرے والد کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے آمین دعاوں کی دروہاست ہے دعاوں کی دروہاست ہے دیڑھ سراکھیا رکھیے گا سارے آستے ایک بار دعا کر دیو اللہ تعالیٰ تکڑا رکھے اللہ ستنو چہتنا وہ میری دیا اللہ خوادی ہیتے پہکانی اللہ سونے رجیے بھی لے جاوے آمین آمین اللہ میری وہ تینو ہی لے جاوے تینو ہی لے جاوے آمین تو سے رونا نہیں آئی تو بعد ٹھیک ہے رونا نہیں کپڑے دھائیوہ سے میڈم لے کے آئیے اپنے کولو سوا کے گرم نہیں میری لے پہیاں میری دوہ نہیں لے میری پہیاں یا نہیں میڈم جو کپڑے لے کے آئیے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو ڈیر سرہ خیار کیے گا ناظرین دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ